ایر ویورز اسلام علیکم آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بی ایس این فرس سیمسٹر کے فنڈیمنٹل آف نرسنگ کی ایمپورٹنٹ یونٹ کو ایکسپلین کریں گے اور اس یونٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن اس یونٹ کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا پارٹ فرسٹ کا ویڈیو لیکچر آلریڈی میرے یوٹیوب چنل پر موجود ہے اب ہم ایکسپلین کریں گے اس یونٹ کے پارٹ ٹو کو اسی کے ساتھ اس کے جو ایمپورٹنٹ پائنٹس ہیں تو وہ پائنٹس بھی ہم منچن کریں گے تاکہ آنے والے ایکسرس میں آپ کے لئے آسانی ہو ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں ہم ایکٹیویٹی وہ کام کاج کو کہتے ہیں جس میں ہمارے مسل یوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے باڈی کوارڈینیشنگ مومنٹ کرتی ہیں بون یوز ہوتے ہیں جوائنٹ یوز ہوتے ہیں مسل یوز ہوتے ہیں جس طرح گریلو کام کاج فیمل کیلئے میل کیلئے سکول جانا فیمل کیلئے اس طرح ہم جو سکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ کھیلتا ہے دکان جانا واگ کرنا تو یہ تمام کہیں یہ تمام ایکٹیویٹیز آتے ہیں اب ایکسرسائز کیا ہے ایکسرسائز وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پہلے سے ہم نے پلان کی ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ ہمارے سپیسیفک بون کے لئے سپیسیفک مسل کے لئے سپیسیفک ایکٹیویٹی جو ہم پرفارم کرتے ہیں جس طرح پوش اپ کرتے ہیں جس طرح ہم بائی سیپ مسل یوز کر بنانے کے لئے یہ جو لوگ جم میں جاتے ہیں تو جم میں اگر آپ نے پیٹ کم کرنا ہو سکس فیکس بنانے ہو اس کے لئے آپ نے اپنا سپیسیفک ایکسرسائز کرنا ہوگا سپیسیفک ایکٹیویٹی کرنی ہوگی اس کو بار بار آپ ریپیٹ کروگی اس طرح اگر آپ نے مسل بائی سیپ بنانے ہو تو اس کے لئے آپ نے الگ سکس ایکٹیویٹی کرنی ہوگی تو وہ ایکٹیویٹی جو پہلے سے پلان ہوتی ہیں جس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور جو سپیسیفک مسل کے لئے سپیسیفک ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یونٹ میں جو ہیں فرسٹ پارٹ میں اس یونٹ کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے اس یونٹ کا پہلا حصہ ایکسپلین کیا ہے تو وہ آپ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر پورا کا پورا یونٹ سمجھنا آپ کے لئے آسان ہوگا ایکٹیویٹی ٹولرنس ایکٹیویٹی تو میں نے آپ کو بتا دی کام کاج کوئی ایکٹیویٹی کہتے ہیں ٹولرنس کہتے ہیں برداش تو ایکٹیویٹی ٹولرنس کیا ہے تو یہ آپ ہم سے کیوں اس کے لئے یاد رکھ لیں کہ ایکٹیویٹی ٹولرنس وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ ٹائپ وہ قسم یا وہ مقدار کام کاج کا یا ایکسرسائز کا جس کو ایک بندہ پرفارم کر سکتا ہے اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی بھی نہیں آئے گا مثال یہ کہ آپ کے گریلو کام کاج یا آپ ایسا ایکسرسائز جس کو آپ پرفارم کرتے ہو اس حد تک کہ وہ آپ میں کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتا تو اس کو ہم ایکٹیویٹی ٹولرنس کہتے ہیں اب اگر ایک بندہ جو ہیں وہ ٹنڈے ایک فیمل جو ہیں وہ ٹنڈے پانی سے برتن دو رہی ہے سہیے تو وہ کیا ہے کہ وہ ٹنڈے پانی سے برتن دو رہی ہیں تو وہ بیمار ہو سکتی ہیں لیکن کیا ہے کہ مزدور ہوتے ہیں اسی ٹنڈے پانی سے وہ سیمنٹ بناتے وہ اور کام کرتے لیکن وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ٹولرنس مزدوروں کی اس سے زیادہ ہیں لیکن جو فیمل ہیں تو اس کی اتنی نہیں ہے تو ہر ایک بندے کی ایکٹیویٹی ٹولرنس ہوتا ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایکسٹیمنا ہوتا ہے تو ایکٹیویٹی ٹولرنس کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے کام کاج کا وہ قسم اور وہ مقدار جس کو اگر آپ پر فارم کرے تو آپ میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی نہ آپ میں کوئی بیماری آتی ہے نہ آپ میں کوئی مسل پرابلم آتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی ٹولرنس صحیح ہے اگر ایک بندہ ٹولرنس سے زیادہ ایکٹیویٹی پر فارم کرے گا تو اس ایکٹیویٹی کی اس بندے میں ایڈورس ایفیکٹ ہوں گے کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی کیا ہمارے پاس پروگرامز ہوتے ہیں جو لوگوں کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی کیا کریں سپیسیفیک ایکٹیویٹی کیا کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا فیزیکل اور سائکلاجیکل ہیلتھ پروگرامز ہوتا ہے فیزیکل ہیلتھ اس طرح کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی آپ ایکٹیو رہتے ہیں فریش رہتے ہیں جو آگے جا کے ہم ایکسپلین بھی کریں گے سائکلاجیکل ہیلتھ کیا ہوتا ہے کہ مطلب سٹریس ڈیپریشن یہ چیزیں آپ کو نہیں ہوتی اتنی زیادہ یہ جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سٹریس وغیرہ کو ایک حد تک اس کو کم کرتی ہیں اسی کے ساتھ کیا ہیں کہ جو ہمارے پاس کرونک انلیس ہیں کرونک انلیس ہیں کہ ایک بندہ سٹروک ہیں ایک بندہ جو ہیں اس کو فالج وغیرہ جو ہو جاتے ہیں تو اس کو جب آپ ایکسرسائز وغیرہ کرواتے ہو اس کو آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کرواتے ہو یا کوئی ڈیابیٹیک پیشنٹ ہے کرونک ڈیزیز کے ساتھ ہیں تو اگر وہ پروپر ایکسرسائز لیتے ہیں تو پھر ان میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی صحیح ہے تو یہ فیزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز اس کے سپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کو کہ لوگ ایکٹیو رہے صحیح ہے اب ہمارے پاس ہیں موبیلیٹی the ability to move and perform any activities کو کہتے ہیں موبیلیٹی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کا ایک جائنٹ مومنٹ کرتا ہے وہ چل سکتا ہے تو اس کی موبیلیٹی ہے لیکن اگر وہ چل نہیں سکتا تو اس کے وہ جو جائنٹ ہے پاؤں کے تو وہ کیا ہے وہ جو جوڑے ہیں جوڑ جو ہیں اس کے نی جائنٹ وغیرہ ہوگے تو وہ موبیلیٹی اس میں نہیں ہے جب اس میں موبیلیٹی نہیں ہوتی تو وہ پھر نہیں چل سکتے تو وہ ability جس کی وجہ سے ایک بندہ چلتا ہے ایک مومنٹ activity پر فارم کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں mobility اس activity کو range of motion اس کے لئے ر او ایم بی سیمپل لوگ یوز کرتے ہیں تو range of motion آپ کو پتہ ہیں کہ the range of motion of giant is the maximum moment that is possible for that giant آپ کا ایک جائنٹ ایک جوڑ جس حد تک مومنٹ کرتا ہیں اس کو range of motion کہتے ہیں مطلب یہ ہیں کہ ہمارا جو head ہیں مثال اگر ہم دے تو اس پہ آپ سائٹ پہ اس کو 180 angle پہ rotate نہیں کر سکتے یا 360 پہ کہ اس کے دروں آپ پیچھے کی کوئی چیز دیکھ لیں آپ کو full rotate ہونا ہوگا تو range of motion کیا ہوتا ہے کہ ہر جائنٹ کا وہ range وہ limit جس حد تک وہ moment کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں range of motion of that giant joint mobility joint mobility کیسے کہتے ہیں is defined as degree to which an articulation articulation کہتے ہیں giant کو can move before being restricted by surrounding tissue کیا ہوتا ہے کہ joint mobility کیسے کہتے ہیں اگر میرا giant body کا کوئی بھی joint اگر وہ easily moment کرتا ہے اس حد تک جب تک کہ اس میں آپ کو pain وغیرہ فیل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں joint mobility کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ہم moment دیتے ہیں اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں نیچے کر لیتے ہیں صحیح ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا two dimension میں moment ہوتا ہے کچھ joint ہمارے پاس three dimension moment میں ہوتے ہیں تو ایک normal joint motion ہوتی ہے اگر وہ moment کر سکتا ہے تو یہ giant mobility لیکن اگر joint وہ normally اپنی moment نہیں کر سکتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی joint mobility صحیح نہیں ہے جس تک آپ کا giant moment کرتا ہے اور آپ کی body کی طرف سے اس پہ کوئی بھی restriction نہیں ہوتی آپ کو pin وغیرہ فیل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں giant mobility اب ہمارے پاس body alignment relationship of one body part to another body alignment کسی کہتے دیکھو ہماری body coordination moment کرتی صحیح ہم کہہ کرتے ہیں ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو ہم نوالہ بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ لے کر جاتے مو کی طرح جو ہمارے پاس mouth کے جو muscles ہیں وہ مو کو open کھا لیتا ہیں اور وہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ کہیں اس کو کہتے body alignment کہ آپ کے body کے پاس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ relationship میں کام کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک بندہ ہاتھ کو لے کرتا ہے اور اس کے mouth کے muscles بلکل moment ہی نہ کرے وہ کھانا کھائے نہیں وہ اگر hand سے نوالہ بنائے گا تو mouth کے muscles اس کے ساتھ giant use ہوں گے وہ mouth میں left ear آپ mouth nose کی نیچ آپ hand کو لے کر جاؤ تو اس کو کہتے ہیں body alignment اب اگر ایک ہاتھ میرا چوٹا ہے دوسرا میرا بڑا ہے تو یہ پھر میرے body alignment میں نہیں ہے اگر میرا ہاتھ میرے mouth کی طرف نہیں جاتا میرے پورے انگلیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ coordination میں کام نہیں کر سکتی پھر body alignment ہمارے پاس نہیں ہے صحیح body alignment referred to how the head shoulder spine hip knee and ankle relate and line up with each other یہی بات جو میں نے آپ کہہ دی کہ آپ کے body جتنے بھی parts ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ relationship میں کس طرح ہیں صحیح کہ میرے shoulder جو ہی وہ vertebral column کے ساتھ attach ہوتے ہیں shoulder کے ساتھ میرا hand attach ہوتا ہے میرے spine کے ساتھ میرے hip joint ہے اگر کوئی بھی ایسا bone جو normal اپنی جگہ پہ fix نہیں ہے یا right side والا change ہے left side والے سے تو body element ہمارے پاس disturb ہوتی ہے it is the geometric arrangement of body part in relationship to each other good element promote optimal balance and maximal body function وہی بات کی ہے میں نے کہ ہمارا جو right hand جس طرح ہمارے body کے ساتھ attach ہی اسی طرح left hand بھی attach ہماری right leg جو attach بلکل اسی طرح left leg بھی attach آپ لوگوں نے patient دیکھے ہوں گے person دیکھے ہوں گے کہ جن کا اگر ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر ان کی activity اس طرح نہیں ہوتی جن کا ایک pound چھوٹا ہوتا ہے تو body alignment اسے کہتے ہیں ہمارے body کے parts وہ ایک دوسرے کے relation میں normal میں ہوتے ہیں جس طرح right hand اس طرح left hand تو یہ پھر آپ کو balance بھی دیں گے اور آپ کے body function بھی maximum ہوگا تو جب بھی اس طرح کا کوئی person ہوگا کہ اس کو activity وغیرہ میں problem ہوگی تو ہم اس کے body element کو بھی check کریں گے اس کے right left کے برابر ہیں اس کے joint کی اس shoulder کی چیسٹ کی پھر وہ make up sketch کی طرح ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس کی دیکھ نی ہے اور دیکھو یہ آپ کی proper standing alignment ہے جب ہمارے پاس ایک بندہ proper stand ہوتا ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس foot normal ہے وہ head اس کا straight ہے اس کا chest سہی ہے اس کا spine سہی ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھتے اس کو کہتے ہیں body alignment اب ہمارے پاس body mechanics body mechanics کی کہتے ہیں efficient coordinated and safe use of body to produce motion and maintain balance during activity body mechanics کی کہتے ہیں کہ آپ body کی جتنی بھی parts ہیں جب آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ coordination میں ایک دوسرے کے relation میں use کرتے ہو اور وہ کہتے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ balance بھی رکھتی ہیں اور جو moment آپ produce کرتے ہو وہ بھی آپ کے normal ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں body mechanics اب ایک بندہ ہے وہ کڑا نہیں ہو سکتا وہ لاٹی کے بغیر کڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا body mechanics normal نہیں ایک بندہ وہ سیدھا نہیں چل سکتا normal نہیں چل سکتا تو وہ پھر اس کا body mechanics نہیں ہے اس کے بعد body element تو اس میں پھر 3 body element آتا ہے ایک balance آتا ہے جو ایک ایک کر کے ابھی ہم explain کریں گے یہاں پھر اتنا پھتا آپ کو msqs کا ہونا چاہیے کہ یہ تین چیزیں آپ کے body mechanics میں آتی ہیں یہ آپ کے msqs میں آسکتا ہیں اب ہمارے پاس principle of body mechanics لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ body mechanics بتا دوں یہ جو ہمارے پاس body mechanics ہے body element کو تو میں بیلنس کسے کیا دیکھو اگر یہ بھی میں آپ بتا دیا کہ اگر ایک بندے کا ایک پاؤں چھوٹا ہے دوسرا بڑھے تو بیلنس میں نہیں ہے یا کیا ہے آپ کے وٹی برکالم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیلنس طریقے سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے آپ کے ایک ہاتھ چھوٹا ہے ایک بڑھا ہے تو آپ بیلنس طریقے سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے کوئی چیز پر فارم نہیں کر سکتے تو آپ کے باڈی کا جو میکنکس ہیں وہ بیلنس یا سٹیبلیٹی ہیں وہ بھی باڈی میکنکس میں آتی ہیں اس کے بعد کوارڈینیٹنگ باڈی مومنٹ تو کوارڈینیٹڈ باڈی مومنٹ جس طرح میں نے سٹیو سے آپ کو بتا دیا کہ جب اگر ہم کوئی نوالہ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا ماؤت اوپن ہو جاتا ہے صرف موہ سے تو ہم نہیں کہا سکتے ہم نے ہاتھ میں ایک چیز اٹھا نہیں ہوگی آپ اگر اپنے ہاتھ باندھو اور آپ باگنا سٹارٹ کرو تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ نہیں باگ سکتے کیوں کیونکہ باگنے کے لئے آپ کے ہاتھ بھی اوپن ہونے چاہیے آپ سے فٹ بھی اوپن ہونے چاہیے تو یہ چیزیں آپ باڈی میکنکس بناتے ہیں اب ہمارے پاس ہیں پرنسپل آپ باڈی میکنکس تو دیکھو باڈی میکنکس جس طرح میں نے آپ بتا ہے نا باڈی سٹیبلیٹی اور باڈی کوارڈینیٹی مومنٹ ہیں تو اس کے لئے کچھ پرنسپل ہیں جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا پہلا کیا ہے جب بھی آپ کوئی وزن اٹھاتے ہو اس سے پہلے لگاتے ہیں تو یہ آپ پرنسپل یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ لوٹ کو وزن کو ایسیس کرنا ہے اس کے بعد فیسنگ دی ڈی 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 چانس آف انجری آپ جو چیز اٹھاتے ہو اس کی طرف اگر آپ کا فیس ہوگا آپ فرنٹ سے اس چیز کو اٹھاؤ گے کو بیک انجری بھی ہو سکتے کیوں کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی سٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہوتی صحیح اکثر یہ جو لوگ مزدور وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ وزن صحیح سے نہیں اٹھاتے اور جاہلوں کی طرح بڑا وزن اٹھاتے ہیں اور چیزوں کو دو دو در پہنگتے ہیں تو پھر ان کو بہت جلد اور اکثر ان کو کیا ہوتا ہے یہ سپائن کے پرابلم ان کو سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کیپ بیک سٹریٹ آپ جب بھی کوئی وزن اٹھاتے ہو آپ اپنے بیک کو سٹریٹ رکھو گے کیونکہ جب آپ اپنے بیک کو بینڈ کرتے ہو اور پھر اس وزن کو اٹھاتے ہو تو اس سے آپ کے سپائن انجری ہو سکتی تو یہ بھی پرنسپل ہیں کہ آپ جب بھی ویٹ اٹھاؤگے جب بھی لوڈ اٹھاؤگے جب بھی کسی چیز کو پوش کروگے آپ کی اپنی پوزیشن سٹریٹ ہونی چاہیے ایس ایس نرس ہمیں اس لئے سیکھنا ہے کہ جب ہم پیشن کو پوزیشن دیتے ہیں اس کے پوزیشن کو چینج کرتے ہیں آئیس یو وغیرہ میں تو وہاں پہ ہم اپنی پوزیشن بھی چیک کرنی ہے کہ ہم اگر کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو ہماری اپنی پوزیشن بھی سٹیبل ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی فیٹی بندہ ہیں اس کو وزن دیتے ہوئے ہم اپنے کمر کو نقصان پہنچا دیں اس کے بعد اگر ایک چیز ہم اپنے نزدیک پکڑتے ہیں تو وہ ہم سے کم فورس مانگتا ہے بنیز بات اگر ہم اس کو دور پکڑتے ہیں خود سے دور اس کی مثال آپ لے بلے ایک بالٹی آپ پانی سے بھر دیں اس کو آپ اپنے باڈی کے ساتھ اٹھائیں اپنے ساتھ رکھ کے اس کو اٹھائیں وہ اتنا فورس نہیں لے گا لیکن اگر آپ اس کو توڑا سا سامنے رکھ لے اتنا کہ آپ صرف ہاتھ پہنچتا تو وہ کم فورس ہم سے لیتا ہے اس کے بعد آپ اپنے کمر کو اپنے باڈی کو ٹویسٹ نہیں کروگے کیوں کیونکہ جب آپ ٹویسٹ کر لیتے ہو تو وہاں پہ کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو مسجز یا آپ کے لگمنٹ وغیرہ اس میں سٹیچز آ جائے سپرین آ جائے اس میں تو آپ نے اپنی باڈی کو ٹویسٹ نہیں ہونے دن مطلب آپ موڑنا نہیں اپنے باڈی کو جب آپ وزن اٹھاتے ہو سہی ہے اور لاست میں کیا ہے کہ پوش اور پول رادر دن لفٹ دیکھو ایک چیز کو گسیٹ تے ہوئے ایک چیز کو پول کرتے ہوئے اپنی طرف کیسٹی ہوئے یا گسیٹ ہوئے اگر کام ہوتا ہے تو اس چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں اکثر بڑی مشینریہ ہوتی نہ تو اس کو ہم پوش کرتے اس کے ساتھ ٹائر لگے ہوتے کیوں وہ اس لگا لیتے ہیں کہ اس کو لفٹ کرنا اٹھانا مشکل ہوتا ہے بنیز بات اس کو زور دینے سے پوش کرنے سے پول کرنے سے تو یہ ہمارے پاس پرنسپل تھے برڈی میکنکس کے جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہے اس سے سیکیوز بھی آتا ہے اس کو آپ دیلی اکٹیویٹی پر بھی یوز کرتے ہو کہ جب بھی آپ کوئی وزن اٹھاؤ اب یہ ہمارے پاس ٹائپس آف جائنٹ مومنٹ سے جو اگزام میں بھی آتے ہیں اور آسکی میں بھی یہ چیزیں آپ سے پوچھ جاتی ہیں پہلا ہمارے پاس ہیں فلیکشن فلیکشن کسے کہتے ہیں کہ یہ اگر ہاتھ تو اس ہاتھ کو اگر آپ اس کرتے ہیں جب ہم ایل کو بین کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے فلیکشن ہے ایکس ٹیکشن جب ہم اس کو سٹریٹ کریں گے دیکھو یہ میرے پاس ہاتھ ہیں اگر یہ پہ ہم اینڈ کو بنا دیں تو یہ اس کی ایکس ٹینجن پوزیشن ہے اور اگر اس ہاتھ ہم اس طرح اس کو بین لے تو یہ ہمارے پاس کہیں یہ ہمارے پاس فلیکشن پوزیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہائپر ایکس ٹینجن تو ہائپر ایکس ٹینجن کیا ہے کہ فردر ایکس ٹینجن آس ٹینجن آف جائن بین دیکھو جب ہم اپنے سر کو یہ میرا ہیڈ ہے دیکھو اگر یہاں پہ ہیڈ بنا دیں تو یہ نارمل پوزیشن ہے اگر اس ہیڈ کو میں یہاں سے لے کر یہاں پہ سر کو نیچے بین کرتا ہوں نیچے کوئی جب ہم چیز دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بین یہ فلیکشن پوزیشن لیکن اگر چیز دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہائپر ایکسٹینجن اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک ابڈکشن ایک ایڈکشن ابڈکشن کسی کہتے ہیں کہ جب ہم باڈی پارٹس کو اپنے باڈی سے دور لے کر جاتے ہیں موی مومنٹ آف دی بون آوی فرام دی موی آف دیکھو یہاں پہ میں آپ کو بنا دے دوں یہ نارمل بندہ کڑا ہوا ہے اب مطلب یہ اس کی ٹانگ ہے نیچے یہ دو اب اگر یہ اس کی یہ ٹانگ ایسی ہے اور دوسری ٹانگ اس طرح ہے تو یہ کہہ ہے اس کو کہتے ہم ابڈکشن تو جب آپ میڈ لائن سے کسی بون کو باڈی سے دور لے کر جاتے ہیں جس طرح پاؤں کو پہل آنا تو یہ اب ڈکشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ بون کو اپنی بوڈی کی طرف لے کر آتے اس کو کہتے ایڈکشن سہیئے اب ڈکشن باڈی سے دور لے کر جانا ایڈکشن باڈی کی طرف لے کر آنا یہ میرے پاس ایک بندہ کھڑا ہے سہیئے اگر یہ کہہ کرتا ہے اس کو اس طرح لے کر آتا ہے تو یہ باڈی سے دور جا رہا ہے اس کو اب ڈکشن کہیں گے لیکن اگر میرے پاس یہ بندہ ہے اور وہ کہہ کرتا ہے اس کا پاؤں دور ہیں اور اس کو اندر کی طرف باڈی کی طرف لے کھڑا رہے تو اس کو ہم ایڈکشن کہیں سہیئے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے روٹیشن روٹیشن تو روٹیشن کیا ہے مومنٹ آف روٹیشن یا سرکمڈکشن روٹیشن سرکمڈکشن ہمارے پاس مومنٹ آف دی بون روٹیشن اگر سنٹرل ایکسس کی اوپر ہم دیکھتے نا ہم اپنے ہاتھ کو پورا گھما سکتے تو اس کو روٹیشن مومنٹ کہتے ہیں سرکمڈکشن کسی کہتے ہیں مومنٹ آف دی پارٹ آف بون آف 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 یہ سرکمڈکشن روٹیشن سے ڈیفرنٹ ہیں روٹیشن آپ پورے باڈی پارٹ کو روٹیشن کرتے ہو جس طرح ہم پورے ہاتھ کو روٹیشن کرتے ہیں یہ امار پاس روٹیشن ہے لیکن اگر میں نے یہ ہاتھ فکس کیا ہوا ہے لیکن یہ جو میرا فیسٹ ہے یا میرے جو ہینڈ ہے اگر میں اس کو بھی اس کے بعد تو پرونیشن اور سپائنیشن یہ تو سیمپل سی ہیں یہ بھی میں پکچر کی طرح آپ کو دکھا دوں کہ آپ کہ کرتے ہو کہ اگر آپ ہینڈ کو سٹریٹ کرتے ہو اپنے ہاتھوں کو سیدھا پکڑتے ہو کس طرح کہ آپ کا پام آف دا ہینڈ ہے آپ کے ہتیلی نیچے کی طرف ہو تو اس کو ہم کہتے پرونیشن پوزیشن اگر آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا پکڑتے ہو اور ہاتھ کی ہاتھیلی وہ اگر اوپر ہیں تو اس کو پھر ہم سپائنیشن کہتے ہیں یہ اس پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہے یہ فوٹ ہیں آپ صحیح اب یہ فوٹ اندر کی طرف وہ لے کر آئے لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ فوٹ باہر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ایورجن کہتے ہیں صحیح تو یہ ایورجن اور ایورجن یہ اب آسکی میں کیا ہوگا انہوں نے یہ پکچر آپ کو اس طرح دی ہوگی اور یہاں پہ پھر آپ نے لکھنا ہے یہ ایورجن ہے تو یہ پھر آپ لوگوں نے یہ چیز لکھنے ہوگی آسکی میں یہ چیز ہوتی ہے صحیح اور یہاں پہ سپائنیشن اور پرونیشن ہے اگر آپ نے ہاتھ سیدھا پکڑا ہوا ہیں اور آپ کی ہتیلی جو سپائنیشن پوزیشن اس کو کہتے ہیں اگر ہاتھ ہی نیچے کی طرف تو اس کو پرونیشن پوزیشن کہتے ہیں تو اب ہی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹر ہیں جو ہمارے بوڈی کے ایکٹیویٹی کو ایفیق کرتے ہیں تو گروت اور ڈیویلپمنٹ میں اس کی صحیح سی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو وہ کیا ہوتا ہیں تو اس کی یہ ایلائیمنٹ یا بوڈی ایکٹیویٹی اس کی ایفیکٹ ہو سکتی دوسرا کیا ہے فیزیکل ہیلتھ تو فیزیکل ہیلتھ میں کیا آتا ہے آپ کے بوڈی کے فنکشن آتے اگر کسی بندے کو کوئی ایفیکٹ ہو سکتی ہیں اگر ایک بندہ ٹینشن میں ہوتا تو وہ اپنے ایکٹیویٹی صحیح سے پرفارم نہیں کر سکتا اس کی ایکٹیویٹی اس سے خراب ہوتی ہے اس کے بعد نیوٹریشن تو سیمپل بات ہے اگر ایک بندہ صحیح سے خوراک نہیں کھا تھا اس کے نیوٹریشن پوری نہیں اس کے باڈی میں انرجی کہاں سے بنے گی انرجی نہیں تو مسئل مومنٹ کیسے ہوں گے اس کے بعد پرسنل ویلیوز اینڈ ایٹیویٹی بھی ایفیکٹ کرتا ہے اگر ایک بندہ فیزیکل ایکٹیویٹی کو اہمیت دیتا ہے وہ ڈیلی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے پھر باڈی ایلیویٹ اور ایکٹیویٹی وہ ایکٹیویٹی اس کی صحیح ہوتی لیکن اگر ایک بندہ کیا ہے وہ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا وہ بس سویا رہتا ہے اور ہمیشہ بیٹا رہتا ہے تو اس کیا ہوگا اس کو مسکولر پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی اس کو نرل پرابلم صحیح نہیں ہوتی تھوڑا سا کام آپ کر لیتے اس کے بعد کیا ہوتے آپ بیمار بھی پڑھ سکتے ہو اس کے ساتھ ریسورسز بھی ریسورسز نہیں کہاں پہ ایکسرسائز کی جگہ نہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی ایفیکٹ ہوگی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا ہیبیٹس بھی آتے ہیں اگر آپ بوڈی ایلیمنٹ اور بوڈی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کر سکتے سہی ایم سیکیوز کیلئے آپ یہ یاد رکھ لیں اب یہ سلائیڈ انتہائی ایمپورٹن ہے کہ ایکسرسائز کے بینیفٹ کیا ہے کیا فائدے ہیں اگر ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے تو یہاں پہ ہر ایک سسٹم کی انہوں نے فائد آپ لوگوں کو بتائے ہیں اور انتہائی سیمپل بھی ہیں کہ اگر ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی سکن کیا ہے اس کی انٹیگریٹی مینٹین رہتی ہے اس کو پریشر آلسر یا بیٹ سور وغیرہ نہیں ہوتے اگر اس کی ایکٹیویٹی ہے اس کی ایکسرسائز ہے صحیح کیونکہ اس کی سکن بھی نارمل اور فریش ہوتی ہیں اس کے بعد کارڈیو واسکولر سسٹم وہ تو آپ کو پتا ہیں بہت سے ہمارے پاس اس طرح کے ہرڈ ڈیزیز ہیں اور بلڈ پیشر ریلیٹی ڈیزیز ہے جو کس وجہ سے ہوتی ہیں جو ایک بندہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہوتا ہے ایک بندہ ایکٹیویٹی نہیں کرتا اور بہت سی ہرڈ کے ایکٹیویٹی میں کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو ایکٹیویٹی کیا کرو ایکسرسائز کیا کرو وردش لیا کرو تو اس سے آپ کو دل کی بیماریہ نہیں ہوں گی یہ تو ہم سٹارٹ سے شروع سنتے آ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی بلڈ ویسلز میں کوئی چیز کلاٹ ہوتی ہے یہ چیز کلاٹ نہیں ہوتی اگر ایک بندہ کیا ہوتا ہے ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے موٹاپا وغیرہ بھی نہیں آتا اس کے بعد آپ کا کارڈک آوٹپوڈ کسی کہتے ہیں ایک منٹ میں جو آپ کا ہرڈ بلڈ پم کرتے ہیں اس کو آنگو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے سفیشن بلڈ بیشتا ہے آوٹپوڈ پین کریز ہوتی ہے گیسٹرو انٹیسٹین سسٹم یہ تو پتا ہیں جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کو بھوگ بھی لگتی اس کا حازمہ بھی اچھا ہوتا ہے سہی ہے اور اس کا کنسٹیپیشن یہ کہہ کہتے قبض وغیرہ بھی اس کو نہیں ہوتا اس کے بعد مسکو سکیلیٹرل سسٹم تو مسکو سکیلیٹرل سسٹم میں کیا تھا یہ تو سیمپل ہے ایک بندہ جتنا ایکٹیو ہوگا اتنا اچھے طریقی کے ساتھ وہ اس کے مسئل کے مومنٹ ہوں گے جو لوگ ایکسرسائز جم وغیرہ کرتے تو ان کے مسئل سٹرانگ ہوتے ہیں سہی اس کے بات کیا ہے سیکلیٹرل سسٹم تو سٹریس وغیرہ آپ کا ایکسرسائز سے کم ہوتا ہے سہی آپ کا انرجی آپ کی بڑھتی ہے سٹریس کو کوپ کرنا ایکسرسائز کے ساتھ آپ سٹریس کو اچھے پوٹم وغیرہ وہ چیز سیکریشن وہ ہمارے ایئر وے میں سٹک نہیں ہوتی اور کیا ہوتا ہے ہمارا ریسپاریٹر سسٹم نارمل رہتا ہے اس کے بعد میٹابولک سسٹم میں نے آپ بتا دیا میٹابولک ریٹ آپ کا ہائی ہوگا دیجیشن آپ کی تیز ہوگی انرجی پروڈکشن آپ کے باڈی میں زیادہ ہوگی ایکسرسائز کے ساتھ کیوں کیونکہ ہمارے باڈی کو ضرورت ہیں انرجی کی ایکسرسائز میں تو ہم انرجی سرز کرتے تو پھر میٹابولیزم بھی تیز ہوتا ہے اس لئے ایکسرسائز جو لوگ زیادہ کرتے تو ان کو بوگ بھی زیادہ لگتی ہے اس کے بعد یورینری سسٹم میں یہ ہیں کہ مطلب یورینری سٹیس آپ کی نہیں ہوتی یورین آپ کا سٹک نہیں ہوتا بلیڈر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب آپ کی ایکٹیویٹی ریگولر ہوتی ہیں تو آپ سفنگٹر مسل وہ بھی سٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کی یورین سسٹم وہ بھی صحیح کرتا ہے سائیکلاجیکل بینیفٹ کیا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ ہیں کہ ہمارے برین کی طرف جو میسج آتا ہے پین کا تو ایکسرسائز کے دوران ایک کیمیکل ہمارا برین ریلیس کرتا ہے ان ڈور فین وہ کیمیکل کیا کرتا ہے وہ کیمیکل اس پین کے میسج کو بلاگ کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس جو سٹریس کے دوران یا ادھر ادھر جو چھوٹا سا پین ہوتا ہے تو وہ ہمارے برین کی طرف نہیں آتا اس لئے تو جو ایکسرسائز والے لوگ سٹرانگ ہوتے ہیں اس کے پیٹ پہ بھی اگر مکہ ایک دو مار ہو تو اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ اگر وزنی چیز بھی اٹھائے اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ایکسرسائز کی وجہ سے ہمارا برین اینڈورفین ریلیس کرتا ہے کیمیکل اور وہ کیمیکل پین کے میسج کو برین کی طرف ریچ ہونے روکتے ہیں تو جو نارمل یا ایکسٹرا پین ہوگا وہ ہمیں فیل ہوگا نارمل ہی کم پین پھر ہمیں فیل نہیں ہوتا جو ایکسرسائز کرتے تو ان کا اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان کے پاس سٹرنٹ ہوتی ان کے پاس انرجی ہوتی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں فریش رہتے ایکٹیو رہتے اس کے ساتھ وہ ایزی کوپ کر سکتے کوپ کسے کہتے ہیں مطلب ایک بندہ ٹینشن میں وہ خود اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے خود اس طرح کے طریقے اپناتے کہ اس کا سٹرس کم ہو جائے اب سوشل بینیفیٹ ہیں تو یہ بی انتیائی سیمپل ہیں سوشل بینیفیٹ کیا ہوں گے کہ اگر ایک بندہ ایک سرسائز وغیرہ کرتا ہیں تو وہ فن وغیرہ مقابلوں میں وہ حصہ لیتا ہیں گیمز وغیرہ کئل سکتا ہیں اس کے بعد فیزیکل ایکٹیویٹی کیا ہیں اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی نارمل ہیں آپ فیملی کے ساتھ ملتے ہیں سال میں ملنے جاتے ہیں مہینے میں ملنے جاتے ہیں دیلی بیسیس پہ اپنے فیملی ممبر سے ملتے ہیں تو پھر آپ کی سوشل بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سوشل بانڈ رہتا ہے لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے وہ پہ میں نہیں جا سکتا تک جاتا ہوگی تو پھر آپ کی سوشل بینیفی ایکٹیوٹی رسٹکٹ ہو جاتی ہیں تو ایکسرسائز وہ کیا کرتا ہے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی وہ آپ کو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بانڈ رکھتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی can build new relationship بھی بنات ہے کس طرح دیکھو فیزیکل آپ ایکٹیو ہوں گے آپ کہیں ادھر ادھر جا کے گیم بھی کیلیں گے مقابلے کرنے کیلئے بھی جاؤ گے تو آپ کی new relationship بھی بنتے ہیں اگر آپ فیزیکل ایکٹیو ہیں اگر ایک پندہ مومنٹ اس کے نہیں تو اس کو پرابلم کون کون سے ہوں گے س س کہ اس کا سکن مرجا سا جائے گا وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے وہ یوز ہی نہیں کرتا سویٹنگ نہیں آتی اس سکن سے تو اس کا سکن مرجا جاتا ہے اور اس کا سکن ہوتا ہے اس کی ترجیڈیٹی دیکھو یہ ہمارے سکن کی ترجیڈیٹی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ فریش نظر آتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک بندہ کیا ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کے باڈی میں پانے کی کمی ہوتی ہے تو اس کا سکن پھر خوشک ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد کارڈیو سکول سسٹم تھے تو آپ کو پتہ ہیں کہ اگر ایک بندہ اگر لیٹا ہوا ہے تو اس کو بی پی لو ہوتا ہے اگر وہ بیٹ جائے اس کا بی پی پی صحیح ہوتا ہے یا اگر ایک بندہ زیادہ سے پوزیشن کے لیے ہاتھ سے جو اس کے بی پی میں چینجز جاتے اس کو آرثو سٹیٹک ہائپو ٹینشن کہتے جو کم ہوتا ہے تو اس طرح کے بندے کیوں اگر ایک بندے کی ایک ٹیویٹی نہیں ہے اس کی بلڈ کی سرکولیشن نارمل نہیں ہے بلڈ پی سرکولیشن بنیں گی بلڈ میں ایڈیما ہو سکتا ہے فلویٹ اکمولیٹ ہو جاتا ہے اس کے بلڈ میں ترمبس فارمیشن کبز وغیرہ اکثر اس طرح کے لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے بعد مسکو سکیلیٹر سسٹم میں کیا ہے اس کے مسل مومنٹ کم ہوتی ہے مسل ماس کم ہوتا ہے جائنٹ اس کے ویک ہو جاتے ہیں اس کے بون ویک ہو جاتے ہیں اس کے بعد سکیلاجیکل سسٹم تو وہ یہ ہے اس کا کم ہو جاتا ہیں ڈیلی لائف کی جو اکٹیویٹی ہیں وہ اس کی کم ہو جاتی ہیں مطلب کیا ہے اگر ایک بندہ سٹریس میں ہے صحیح اور وہ اکٹیویٹی وغیرہ بھی نہیں کرتا ایک جگہ پہ بیٹھا ہو ہیں بس سوچتا رہتا ہے تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے ریسپیریٹر سسٹم بھی آپ کا ریسپیریٹر سسٹم کام کرنا چوڑ کم کر دیتا ہے آپ صحیح ریسپیریشن نہیں لیتے توڑا سا اگر سخت کام کر پھر آپ دل دڑک نہیں لگتا ہے کیوں کیونکہ آپ ایکٹیو تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد ہائپوسٹیٹک نمونیا ہو جاتا ہیں ہائپوسٹیٹک نمونیا کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لنگز میں فلویڈ وغیرہ اکوملیٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایکسرسائز وغیرہ نہیں تو اس وجہ سے پھر آپ کو کیا ہو جاتے ہیں نمونیا ہو سکتے ہیں میٹابولک سسٹم کیا ہے آپ کو بوک نہیں لگتی آپ انرجی پروڈیوس نہیں ہوتی دیجیسٹیو سسٹم آپ کا کام نہیں کر رہا انوریگز یہ ہوتا ہے انوریگز کیسے کہ ایک بندہ شروع سے کچھ کاتا پیتا نہیں کیوں کیونکہ آپ بیٹھ ہوئے ہو آپ کا ڈیجیسٹن نہیں ہے آپ انرجی آپ کی یوز نہیں ہوتی تو پھر کانے کا دل کس کا کرے پروڈم ہے تو یہ وہ پروڈم ہے جو ام موبیلیٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں اور یہ آپ کیم سیکیوز میں آ سکتے ہیں بلکل ہو بہو اس طرح آئے گا اتنی زیادہ نہیں ہوگی سینیروی بیس بولے کرا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہو چاہیے کہ اگر ایک بندہ ایم موبیلیٹی ہے ایم موبائل ہے وہ ایکٹیویٹی پر فرم نہیں کرتا تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتے ہیں اب نرسنگ پروسس ہمارے پاس کیسا ہوگا ایکٹیویٹی ایکسرسائز پیٹرن کے ساتھ اگر پرابلم کے ساتھ کوئی بندہ ہے سب سے پہلے ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے ہم اس بندے کے اسیس کریں گے اس کے ایکٹیویٹی کس طرح ہے اس کے مطلب گیٹ کسے کہتے ہیں وہ چلنے کا سٹائل ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے بوڈی ایلیمنٹ دیکھیں گے صحیح بیٹھ سکتا ہے صحیح ماس دیکھیں گے کہ اس کے مسئل نارمل ہیں یا نہیں یہ چیزیں ہم نے اسیس کرنی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا اس کو کیا مسئلہ ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم ڈائیگنوز کریں گے کہ اگر اس کے بوڈی کی مومنٹ صحیح نہیں ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرے دائیگنوز سسٹم صحیح نہیں ہے پھر ہم یہ ڈائیگنوز ہمارے پاس بن سکتا ہے ایکٹیویٹی انٹولرنس اس کو ہو سکتی ہے جو کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹی ہو سکتا ہے ایمپیڈ فیزیکل ایکٹیویٹی ایمپیڈ مطلب اس کی فیزیکل موبلیٹی صحیح نہیں کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کے جائنٹ میں بون میں مسئلہ ہے اگر وہ اپنی کیر نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں کر سکتا اس کے جائنٹ وغیرہ میں پرابلم ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے پڑھا ایکسرسائز وغیرہ سے آپ کا یورینری سسٹم صحیح ہوتا ہے اگر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز جن کا یہ سپائن کی نیچے جو دڑ کام نہیں کرتا جو پاؤ وغیرہ کام نہیں کرتی تو ان کو یورینری پرابلم بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بریتنگ پیٹرن ان کا انیفیکٹی ہو سکتا ہے یہ ڈیاغنوز آپ بنا سکتے کیوں کیونکہ ایمموبیلیٹی ہے تو ایمموبیلیٹی ہم اس کے لئے حکمت عملی بنائیں گے کہ ہم نے میڈیسن دینی ہے یا ہم نے ایکسرسائز کرنا ہم نے کیا کرنا ہے تو جو چیز ہم نے پلان کی اب ایمپلیمنٹیشن میں ہم وہ چیز کریں گے کس طرح اگر وہ پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے تو اس کے ہم پوزیشن چینج کریں گے اس کو ہم ایکسرسائز دیں گے فیزیو تیراپی ہم کرائیں گے اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو اس کے بوڈی کو ہم مومنٹ دیں گے اس کے جن کو ہم مومنٹ دیں گے تاکہ اس کا رینج آف موشن صحیح ہو جائے چل سکتا ہے تو ہم اس کو چلنے کی مومنٹ دیں گے اس کو واقع کائیں گے آپ اتنی طرح اتنا واقع کیا کرو سپیسیفک ایکسرسائز ہم ان سے کروائیں گے جو ہمارے پاس فیزیو تیراپی والے کرواتے ہیں صحیح اور اینڈ میں ہمارے پاس ایوالویشن ہوگی ایوالویشن کیا ہے کہ جو چیزیں ہم ان سے کروا رہے تھے جو ہم نے پلاننگ کی تھی ایمپلیمنٹ کیا آیا وہ چیز صحیح کام کر رہے اس وجہ سے اس کو کوئی ایمپلیمنٹ آیا یا نہیں آیا کیا ہمارے جو پلاننگ کیا تھا اس میں ہمیں موڈیفیکیشن کرنی چاہی یا نہیں کرنی چاہی تو یہ چیزیں ہم پھر ایوالویشن میں چیزیں دیکھیں گے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس کہتا ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن کا یونٹ تھا جو کی انتہائی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے آپ لوگو کو یہ ویڈیو میں بتایا ہے اس سے زیادہ ایکسپلینیشن اس کی بنتی نہیں ہے کوئی بھی question ہو through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اوکی تینک یو